نیوکلئر طاقت ہے الحمدللہ کہتا ہے ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ان کا نام لے کر کے وہ ان کو ڈنکیا کی چوٹ پر کہتے ہیں اپنے میڈیا میں بیٹھ کر کے وہ انوالو ہیں وہ انوالو ہیں وہ انوالو ہیں ہمارے ہاں سے ایسا کیوں نہیں ہوا کبھی کہ ہم اگر یہ ہم سنتے آئے ہیں کہ ہندوستان یا کوئی ایسا ادارہ جس کا مساد کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور ایسی ادارے ہیں جو غالباً پاکستان میں کچھ ایسی ایکٹیوٹیز جبتے ہوں کچھ سنتے ہیں کبھی ہم ایسے لیکن کبھی سامنے نہیں آئے راہ کے متعلق تو کوئی شک کی بات نہیں ہے پوری دنیا جانتی ہے تو کیوں نہیں ہم دکھاتے ہیں اس کو سری لنکا کے اندر کیا ہو رہے ہیں مختبانی کس نے بنائی ایس پاکستان کس نے الگ کیا ایک سوورن کنٹری ہے سارے انٹرنیشنل جو ہمارے اصول قانون ہیں ان کو بالائے طاق رکھے دن دھیارے انہوں نے ہمارے کراس کیے بارڈر اور ابھی بھی آدم ہوئی گی اس طرح وار مونگرنگ وہ کرتے ہیں اور نیپال کے ساتھ کیا ہویا ہے بھٹان کے ساتھ کیا ہویا ہے مالدیپ میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں ایک اندر اصالٹ ہویا ہے ایک بانہ ملا یہ لیکن دنیا بھر میں جس طرح سے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا ایمیج پینٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے جہاں تک میری سمجھ ہے جو ہم ریاست کو جب دیکھتے ہیں تو ریاست کے اندر مختلف پہلو ہوتے ہیں اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ تو آئیز این ایئرز ہیں ایک سٹیٹ کو پریٹیکٹ کرنے میں اس میں ہو سکتا ہے کچھ روگ ایلیمنٹس ہوں لیکن ان ایسینس سیکیورٹی ایجنسیزاری ایور ایسیٹس کہاں یہ جاتا ہے لیکن ہمارے جس طرح آئی ایس آئی کے بارے میں کھا جاتا ہے ایسا تو روگ کے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا ہے مسائد کے بارے میں کیوں نہیں یہ میں آپ جانا چاہوں دیکھنا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ منیر نیازی صاحب کی پنجابی کی وہ بڑی مشہور کپلیٹ ہے کہ کچھ انجوی راما آکھیاں سن کچھ گالوے چرقامدہ توکوی سی اور کچھ شیر دے لوکوی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی ساڑے مرندہ شوق کیا تھا میں آپ کو بتاؤں ویک لیڈرشپ ڈکٹیٹرشپ ہر بندہ آپ کے اوپر جب جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس کو پبلک کی پلس پہ آتھ نہیں رکھتا وہ ان گرانٹرز کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ ہر بات ان کی مانتا ہے لیڈرشپ ویک ہوتی ہے تو باہر سے اٹیک ہوتے ہیں اسی طرح ملک کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آئی ہے انہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے ہم نے فارن آفیس کو بند کرے رکھا ایک بندہ آیا وان مین شو یا پولیٹیکل ڈکٹیٹر یا ملٹری ڈکٹیٹر ہم نے اپنی ڈپلومیسی سے بات چیتنی کی سیکنڈلی ویدن دی کنٹری جو تنظیمیں ہیں ایکسٹریمیسٹ ہیں ان کے پیچھے لاتھی لے کے جانے کی ضرورت ہے ملک کے اندر جو کچھ ہو وہ حکومت کی منظوری اور وہ ساری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں انٹیلینس ایجنسیز وہ کوورٹ آپریشنز کرتی ہیں سی آئی اے ہو مساد ہو کیجی بی ہو ایم آئی سکس ہو وٹیو لیکن ہمارے ملک میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی طور پہ کہیں روگ ایکشن کیے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو نہیں پتا which is unfortunate پھر باروری دنیا کہت چونکہ وہ بندہ پاکستانی تھا اس لیے یہ ذمہ داری آپ پہ آتی ہے اور آپ کو ایکشن لینا چاہیے ہمیں اس چیز کو قرب کرنا چاہیے ہمیں دنیا کو ایک ثابت کرنا چاہیے کہ ہم پیس فل کنٹری ہیں we want to live in peace with our neighbors اور انشاءاللہ i am sure with the passage of time اس مشکل وقت سے ہم گزر جائیں گے جانگوانگ نہیں ہوگی چونکہ پاکستان ایک نوکلئر طاقت ہے اور سب کو پتا ہے کہ اٹیک کرنے سے یا ہمیں داؤنس دانگلی دینے سے مسئلہ نہیں ہوگا ہماری لیڈرشپ نے مخلصی کے ساتھ کہا ہے پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو انکنڈیشنل غیر مشروط قسم کی تعاون دینے کو تیار ہیں لیکن ہمارے ساتھ اس طرح کے یہ جو ہے نا دور سے بیٹھ کے یہ دکھانا جہاز وائیلیشن کرنا یہ چیزیں نہیں چل سکتی جی ہاں ویورز ہم آج گفتگو کر رہے ہیں لیفٹرین جنرل ریٹائیڈ قیوم صاحب سے جو کہ نہ صرف پاک فوش کے ایک ریٹائیڈ جنرل ہیں بلکہ سابق چیئرمن بھی رہے ہیں سٹیل مل کے اور ابھی ہم ان کے کولمز پڑھتے ہیں مختلف جرائد میں اور افکورس ہیز اے پلیٹیکل اینڈ سیکیورٹی اینلیسٹ ہم جاننے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو چیلنجز ذر پیش ہیں خصوصا سیکیورٹی فرنٹ پہ ہر محبے وطن پاکستانی اسے کنسرنڈ ہے اور ہم یہ جاننے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تمام دنیا کے ممالک کی اپنی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اقدامات لیتا ہے تو اس کو تشفیش کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جنرل صاحب نے یہ سمجھا ہے کہ کیونکہ ویک لیڈرشپ رہی ہے ہمارے ملک میں انفورچنٹلی اگر ہم جمہوریت کا سفر دیکھیں اپنے ملک میں تو وہ کسی حد تک صحیح نہیں رہا ڈسرپٹ ہوتی رہی ہے جمہوریت از ایک کونسیکوینس ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ بارہا ضرب لگاتی رہی ہے ہمارے آئین پر اور ایز ای ریزلٹ جس طرح کہ جنرل صاحب نے کہا کہ لیڈرشپ کی کمزوری کی وجہ سے غالباً ہم ونڈربل ہوئے اور اس ونڈربلیٹی کا خمیازہ یہ ہے کہ آج ہمارے پر تنقید ہوتی ہے ممید کرتے ہیں کہ جمہوریت کا سفر اب ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے انشاءاللہ اس پر ہم کامیاب بھی سے آگے بڑھیں گے چھوڑی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا بار جب ہم واپس آئیں گے تو ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جنرل ریٹائیڈ عبدالقیوم صاحب سے آفٹر دس ویری شورٹ بریک ویلکم بیک ویورز انسائٹ و جعوید ملک پر ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خشام دیکھ کہتے ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ملک کی صورتحال نہ صرف سٹیٹیجک انداز میں اس وقت جو سیکیورٹی سیچوئیشن ہندوستان کے ساتھ کشید کی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اندرونی صورتحال پروگرام میں بریک سے پہلے جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ایک چیز جو آیاں ہو کر سامنے آئی وہ یہ کہ غالباً اس لیے کچھ دشواریاں ہمیں درپیش ہیں کہ ہمارے ملک میں لیڈرشپ کمزور رہی ہے ہسٹوریکلی کیونکہ جمہوریت کا عمل جو ہے وہ اپنے روڈ پر چل نہیں سکا اس پہ ضرب لگتی رہی ہے مختلف اوقات میں جب کبھی بھی ڈکٹیٹرشپس نے جمہوریت کو ریپلیس کیا ہے ابھی بھی ہمارا ملک ایک آمریت کے دور سے نکل کر جمہوریت کے طرف جو ہے وہ اپنی پیش قدمی کر رہا ہے اٹھارہ فروری کے انتخابات کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جمہوری عمل کا آغاز ہوا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آگے بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جماعتیں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ ملی اور ہم نے دیکھا کہ ایک نظام جو ہے وہ ابر کے سامنے آیا اس میں ضرور کچھ ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ڈیفرنس آف اپنین بھی آیا ہے لیکن مبسرین اس چیز پر قائل ہیں کہ جو ڈیفرنس آف اپنین ہے یہ جمہوریت کی بیوٹی ہوا کرتا ہے اگر نواز شریف صاحب کا ایک ویو پوائنٹ زرداری صاحب سے مختلف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری جمہوری عمل جو ہے وہ کامیاب نہیں یہ تو جمہوریت کی سٹرنگ ہے کہ وہ ڈیفرنس آف اپنین کو ایکومیڈیٹ کرے اور ایک دوسرے کا ویو پوائنٹ جب تک فرق نہیں ہوگا تو پھر پاتیز کے اندر اختلاف کیسے ہوگا اور جمہوریت میں تو یہی ہوا کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چلے جائیں مغرب میں تو وہاں پر بھی مختلف جماعتوں کے مختلف ایجنڈاز ہیں کچھ ہمارے مبسرین ہم دیکھ رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھئے جی اب پنجاب میں پرابلمز شروع ہو گئی ہیں ایک دفعہ پھر نبرت آزما ہوں گے دونوں جماعتیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے دیفرنس آف اپنین کیا جنرل صاحب میرے سے اگری کرتے ہیں کہ جمہوری عمل جو ہے الحمدللہ وہ سٹیبلیٹی سے آگے بڑھ رہا ہے اور دیفرنس آف اپنین کو ہم تشویش سے نہ دیکھیں بلکہ یہ جو ایک ایشو ہے دو بڑی جماعتیں مل کر آگے بڑی اس انتخابات کے بعد اور اس میں کوئی دیفرنس بھی آیاں ہو کے سامنے آئے ہیں نواز شریف صاحب کا ایک بہت واضح موقف جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ہے اور بھی عوامل ہیں جس پہ وہ دس اگری کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ لیکن اس کے باوجود ایک ورکنگ ریلیشنشپ آگے بڑی پھر اس میں کچھ رکاوٹیں آئیں تو کیا آپ اس سے اس پروسس کو نیجر ہوتا ہے دیکھتے ہیں یا کیا یہ دیموکراتک پروسس دیکھیں سب سے اچھی بات اٹھارہ فروری کا الیکشن تھا جو بڑا فیر تھا اور لوگوں نے ایک اپنی مینڈیٹ دی اگنسٹ دی پالیسیز آف دی گوھرمٹ اور یہ بہت 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 کیونکہ